بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کا مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز سے بھی بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے آج مورخہ پانچ دسمبر بروز ہفتہ ریڈین سیکنڈری سکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں سٹوڈنٹس اپنی پریویس کلاس میں ہم نے سبق خطبہ حجت الویدہ پڑھا اور سمجھا اور آپ کو اسی سبق کے معروضی اور موضوعی سوالات لکھنے اور یاد کرنے کا ٹاسک اسائن کیا گیا تھا آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے محنت کی عظمت جو کہ باب اخلاق و عذاب میں سے چوتھا ہے اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ سے شروع ہوتا ہے پہلے ہم لفظ محنت کا معنی مفہوم دیکھ لیتے ہیں محنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو پوری طاقت سے استعمال ملا کر کوئی کام کرنا اور اسے ہلکہ نہ سمجھنا یعنی اپنی فیزیکل اور انٹلیکچرل ایبیلٹیز کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے کوئی کام کرنا اور اسے ہلکہ نہ سمجھنا محنت کہلاتا ہے اللہ نے انسان کو ہاتھ پاؤں آنکھیں اور دماغ جیسی نعمتیں اس لیے دیں تکہ ان آزا کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اگر کوئی ان سے کام لینے میں آر سمجھتا ہے تو وہ سست اور قاہل ہو جائے گا اور اس طرح وہ دوسروں کا دست نگر ہو جائے گا قرآن میں انسان کو کوشش کرنے اور اللہ کا فصل تلاش کرنے کا حکم ہے احادیث سے بھی ہمیں محنت کر کے روزی کمانے کی ترغیب ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کش اللہ کا دوست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور محنت کرنے والے کا احترام سکھایا اسلام ہمیں مزدور کی عجرت فوراں ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور سے ہاتھ ملایا اس کی ہاتھ پر مزدوری کی وجہ سے گٹے پڑ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہاتھوں کو بوسا دیا اور فرمایا تو اللہ کا دوست ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے سٹوڈنٹس اب ہم اپنے اسی عنوان کے تحت انبیاء علیہ السلام کے اسوہ یعنی ان کے طریقہ پر نزل ڈالتے ہیں اسوہ انبیاء کریم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام چونکہ زمین پر پہلے انسان تھے اس وقت انہوں نے اپنی بیسک نیٹس کو فلفل کرنے کے لیے یعنی خوراک لباس لہائش کے لیے خود ہی بندوبست کیا حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا طفان نوح والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا آپ علیہ السلام لکڑی کا کام جانتے تھے آپ علیہ السلام نے ہی وہ کشتی بنائی تھی جس پر سب لوگ سوار ہوئے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے یعنی درزی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیشہ گلہ بانی تھا حضرت دعوت علیہ السلام کے موجزات سے تو آپ غالباً فیملیر ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی اس کے علاوہ ایک اور بڑا موجزہ یہ کہ لوہہ ان کے ہاتھوں نرم ہو جاتا تھا اسی لئے حضرت دعوت علیہ السلام لوہے سے مختلف آلات بناتے ذرہ بناتے انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق یہ سب کچھ پڑھ کر ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ناصر دین کی تبلیغ میں محنت کی بلکہ اپنا معاش کمانے کے لئے بھی مختلف پیش اختیار کیے اپنے ہاتھ سے کمانے پر اپنے ہاتھ سے کام کرنے پر فخر محسوس کیا گزشتہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق پڑھنے کے بعد اب ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس انوان کے ریفرنس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ جی بچو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دین کی تبلیغ کا اتنا محنت طلب فریضہ سوپا گیا تھا انہوں نے کسی بھی طرح کا کام کرنے میں محنت کرنے میں ہاتھوں سے کام کرنے میں آر محسوس نہیں کی انہوں نے گلابانی بھی کی تجارت بھی کی مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام بھی کیا خندق غزو احزاب میں خندقی قدائی میں سب کے ساتھ خندقی قدائی کی حتیٰ کہ ایک گھر کے کام بھی اپنے ہاتھوں سے کیے اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے اگر ہمیں گھر کی کوئی صفائی یا کوئی اور کام اگر ہمیں کرنے کو کہہ دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نوکر تھوڑی ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ہمارے لئے مثالی نمونہ ہے ہمیں اس کی پیروی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے سٹوڈنٹس نیکس ہیڈنگ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے طرح عمل اب ہم دیکھتے ہیں کہ محنت کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا طرح عمل کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بھی محنت کرتے میں محنت کے عمل میں کس سے کم نہ تھے انہوں نے ناصب دین کی اشاط دین کو پھیلانے میں بھرپور محنت کی اپنی زندگیہ صرف کی بلکہ اپنی روز مرہ ضروریات کو پوری کرنے کے لئے معاش کمانے کے لئے بھی پرپور محنت کی حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کپڑے کا کاروبار کرتے حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا پیشہ تجارت تھا حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بہت بڑا کاروبار تھا اور آپ کی کافلے مکہ سے دیگر علاقوں تک جاتے تھے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں بلکہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی زندگی سے بھی ہمیں محنت کا سبق ملتا ہے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں مکہ کی مالدار عورت تھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتی تھی وہ اپنے تجارتی کافلے دوسرے ممالک کی طرف بھیجا کرتی تھی سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے محنت کی اہمیت و فضیلت سے متعلق پڑا اب ہم اس کے کچھ فوائد پر نظر ڈالتے ہیں محنت کے فوائد نو ڈاؤٹ محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے یہ تو ہم نے بڑا اور بحیثیت مسلمان ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ہمارے لئے یہ تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ محنت کے چند دنیاوی فوائد بھی ابھی بڑھتے ہیں محنت کے فوائد محنت کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک درزل ہیں نمبر ایک محنت کرنے والے کسی کے محتاج نہیں ہوتے نمبر دو محنت کرنے سے خوشحالی آتی ہے نمبر تین محنت سے عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے یعنی سیل کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے نمبر فور محنت کرنے سے خودداری یعنی سیل پرسپیٹ قائم رہتی ہے نمبر فائیو محنت کرنے والا غرور و تقبر سے دور رہتا ہے نمبر سیکس محنت سے صحت بھی اچھی رہتی ہے نمبر سیون محنت سے معاشرہ ترقی کرتا ہے جی سٹوئرنس آپ نے اس ابق محنت کی عزمت سنا آئی ہوپ کہ آپ کو محنت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو گئی ہوگی اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے یہ کہ ہم نے کسی بھی قسم کا محنت طلب کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی محنت کرنے والوں مزدوروں کا دل سے احترام کرنا ہے کسی بھی پیشے کو اس کے کرنے والے کو کم تر نہیں سمجھنا خواہ وہ کوئی صفائی کرنے والا ہو یا کوئی مزدور ہم نے ان کی محنت کی وجہ سے ان کا احترام کرنا ہے گھر کا کوئی بھی کام کرنے میں ہم نے آر محسوس نہیں کرنی شرمانہ نہیں ہے اپنے پیرنٹس کی ہیلپ بھی کرنی ہے کیونکہ دنیا میں انہی اقوام کو سبولندی حاصل ہوتی ہے جو جرت حصدہ مندی پر ایمان رکھتی ہیں جو محنت کرتی ہیں ایسی اقوام ہی باعزت زندگی گزارتی ہیں ہمارا دین بھی ہمیں محنت کر کے عزت حاصل کرنے پر زور دیتا ہے سٹوڈنٹس آپ کو اس سبق کے ریٹرن ورک کی پی ڈی اپ فائل بھیج دی جائے گی آپ کی ڈاری یہ ہے کہ آپ نے سبق محنت کی عظمت کا بغور مطالعہ کرنا ہے اور بھیجی گئی پی ڈی اپ فائل سے اپنے کام کو خوشکت تحریر کرنا ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جاتا رہا ہے کہ ریٹرن ورک آپ کا بہت نیٹ اور کمپلیٹ ہونا چاہیے کلاسز سٹارٹ ہونے پر یہ چک کیا جائے گا ڈیٹ ان ڈے بھی باقاجی سے ڈالیے گا اپنے مٹیرل کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے اپنے بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ